بی ڈی ایم کا حکومت کو 31 جنوری تک مصافی ہونے کا الٹی میٹم حکومت مصافی نہ ہوئی تو یکم فروری کو لانگ مارچ کی کال دیں گے مولانا فضل الرحمن کا اعلان کہتے ہیں عوام آج سے ہی لانگ مارچ کی تیاری شروع کر دیں 31 دسمبر تک تمام ارکان اسی فیر اپنی جماعت کے قائدین کو دے دیں گے اپوزیشن کا بیانیاں اپنی موت آپ مر گیا وزیراعظم عمران خان کا لاہور جلسے پر تفسرہ کہتے ہیں پی ڈی ایم نے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالی جتنے مرضی جلسے کر لیں این آر او نہیں ملے گا ہر فارم پر اپوزیشن کو جواب دیں عمران خان کی پارٹی رہنماؤں کو متحرک ہونے کی ہی دار جلسے کو دیکھ کر حکومت میں صفے ماتنم بچ گئی یہ لاہور کی تاریخ کا کامیاب ترین جلسہ تھا اس کا وزیراعظم کو جواب بولی حکومت کرونا اور موسم سب خراب تھا پھر بھی جلسہ گاہ چھوٹی پڑ گئی لوگوں کو جلسہ گاہ کے باہر کھڑے ہو کر خطاب سننا پڑا اکیلے نہیں ہم سب ایک ہیں مل کر پیسے کریں گے بلاول بھٹو نے حکومت پر واضح کر دیا کہتے ہیں ڈائلوگ کا وقت ختم ہو چکا اب مذاکراتیں ہی عمران خان کے گھر جانے کی باری ہے آئیں مذاکرات کر لیں وفاقی وزراء کی اپوزیشن کو دعوت شیخ رشید بولے عمران خان بات کرنے کو تیار ہیں گفتگو کے دروازے بند نہیں کرنا چاہتے فواج عوضی کہتے ہیں اپوزیشن پارلیمنٹ میں آ کر مذاکرات کریں غیر ملکی میڈیا نے اپوزیشن کے جلسے کو متاثر کن قرار دے دیا بندال کے اندر اور باہر لوگ ہی لوگ تھے بی بی سی کا تجزیہ الجزیرہ ترک نیوز ایجنسی نے عوامی طاقت کا بہت بڑا مذاہرہ کرا دیا رشن ٹی وی بھی اپوزیشن کے شو سے اندہائی متاثر بلاول بھٹو کو شہباز شریف سے ملاقات کی اجازت مل گئی کل دو بجے کوٹ لکپر جیل میں اپوزیشن لیڈر سے ملیں گے شہباز شریف سے ان کی والدہ کے انتخال پر اظہار تازیت کریں گے عوام کو پھر چار سو چالیس وارٹ کا چھٹکا نیپرا نے ایک ماہ کے لیے بجلی ایک روپے گیارہ پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی سارفین پر بارہ عرب روپے کا بوچ پڑے گا یہ الیکٹرک کے سارفین اضافی سے محفوظ رکھیں گے سولہ دسمبر سے پیٹرولی مسنواز سات روپے فی لیٹر تک مہنگی کرنے کی تیاریاں ہائی سپی ڈیزل سات روپے مہنگا کرنے کی رجویز پیٹرول کی فی لیٹر کیمت پانچ روپے بڑھانے کی سفارش اگرہ نے سمری حکومت کو بھیجوا دی ملک میں پیٹرول بہران سے متعلق ایف آئیے کی تحقیقات کے دوران اہم امکشافات پیٹرولیم ڈیویشن کے زیلی ادارے بہران کے سمیدار کرا ویٹنری ڈاکٹر شفی آفریدی کو وزارت میں ڈی جی آئل لگایا گیا ڈی جی کے پاس آئل سیکچر میں کام کا کوئی تجربہ نہیں ریپورٹ کل کابینہ میں پیش کی جائے گی پاکستان اور چین کا کرنسی سویپ مہتے میں توسیق کا فیصلہ چین پاکستان کو ڈیڑھ ارب ڈالرز فراہم کرے گا پاکستان چین کرنسی سویپ مہتے دوہزار گیارہ میں آصیف علی زرداری کے دور میں ہوا تھا ایڈمنیسٹریٹر کی ایم سی لائک احمد نے اہدے کا چارٹ سنبھال دیا کراچی کے مسائل حل کرنے کا عزم سیاسی جماعت کی پریس کانفرنس پر کیا کہیں گے صحافی کا سوال میں خبریں نہیں دیکھتا لائک احمد کا جواب آرام دیس سفر کراچی کے شہریوں کا خواب کراچی میں گزشتہ دس برس میں پچیس ازاد بسوں کے روٹس بند شہروں میں بسوں کی تعداد عبادی کے تناسب سے بہت کم شہری منزل تک پہنچنے کے لیے خوار ہوتے ہیں کراچی والوں کے مشکلات کم نہ ہوئیں مختلف علاقوں میں گیس پریشر کم کمرشل سیکٹر کے بعد گھریلو سارفین کی بھی زندگی عذاب گھروں میں کھانا بنانا مشکل ببلو اور سوزی ریچ بھی بیرونے ملک منتقل کیے جائیں گے والج لائف بورٹ نے اسلام آباد ہائی کوٹ کو آگاہ کر دیا چڑیا گھر تو ہی نے عدالت کیس کا فیصلہ بھی محفوظ عدالت نے حکم دیا کہ جانوروں کو کسی بھی دوسری چڑیا گھر منتقل نہ کیا جائے پشابہ چڑیا گھر میں ایک اور زرافہ حالات زرافہ کی طبیعت کئی دنوں سے خراب تھی اب صرف دو زرافے رہ گئے چڑیا گھر میں شدید سردی سے بچنے کے لیے کوئی انتظام نہیں جن کے مسیح ملازمین کے لیے خوش خبری حکومت کا کرسمس پر ایڈوانس تنخواہ اور پینچن دینے کا اعلان ملازمین کو اٹھارہ دسمبر تر تنخواہ دے ری جائے گی پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں گوگل یوٹیوب اور جی میل کی سروس بحال ہونے لگی اس عرفین کو پریشانی کا سامنا ٹویٹر پر ٹاپ ٹرنٹ بن گیا حیدر آباد کا خوبصورت شہکار محل نما مکھی ہاؤس قدیمی امارت میں ساگوان اور شیشم کی لکڑیوں کا دلکشکا کسی زمانے میں محل سفارت خانہ اور ایف سی کا ہیڈکوارٹر بھی رہا محکمہ ثقافت نے روان سال دوبارہ افتتاح کر کے میوزیم کی شکل دے دی زیارت میں سردی سے دانت بجھ اٹھے پارہ منفی آٹھ تک گر گیا کلات اور لہ میں منفی سات ریکارڈ اسلام آباد چار لاہور آٹھ اور کراچی میں درجہ حرارت کم از کم نو دگری ریکارڈ کراچی میں جمعہ تک موسم سرد رہنے کی پیش کوئی امریکہ میں کرونا ویکسین لگانے کا عمل شروع روس میں ائر فورس افسران کو ویکسین لگا دی گئی سعودی عرب کا کرونا کو شکست دینے کا دعوی جنری میں سخت لوگ ڈاؤن لگانے کا اعلان جنوبی کوریا میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے اور بے مصرف شاعری منفرد انداز بھلا کیسے کوئی جان کو بھلایا ممتاز شاعر اور فلسفی جان ایلیا کی نواسی نسال کرا